نمسکار نمیترو میں پروفیسر ڈاکٹر دینیش گپتہ آج میں آپ کے سامنے حجیر ہو گیا ہوں اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ پراتھنا کرو گے تو اس طرح سے پراتھنا کرو کہ سب کچھ آپ کا پورا جیون عشور کے ہاتھ میں ہے جب آپ پراتھنا کرو گے تو اس طرح سے پراتھنا کرنا کہ آپ کا سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں قدرت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پربو کے ہاتھ میں اور عشور کے ہاتھ میں اور جب آپ کام کرو جب آپ کام کرو تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس طرح سے کام کیجئے گا مہتمہ گاندی کے اس دو لائن میں بہت کچھ ہے سچ بتاتا ہوں کہ ہم جب دھیان کرنے بیٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دھیان میں سائلنس ہو جاتے ہیں ہم دھیان جب کرنے بیٹھتے ہیں دھیان کوئی کریا نہیں ہے دھیان ہونے کا نام ہے دھیان میں بس آپ کو جانا ہے بس اتنا آپ کو کرنا ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لئے جیسے ہم گاڑی چالو کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے بیٹری کی جرود پڑتی ہے بس وہ تھوڑی دیر کے لئے بیٹری کی جرود پڑتی ہے ایک بار گاڑی چالو ہو گیا پھر بیٹری وہاں پہ کٹ آف ہو جاتی ہے اور اپنے آپ چلنے لگتی ہے اسٹارٹنگ میں دھکا دینے کے لئے جرود پڑتی ہے تو یہاں پر کریا کریا کی جرود جو ہے سب تھوڑی دیر کے لئے ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واؤ پنی اپik بتار سے میڈیٹیشن کرتے ہو تو اس طرح سے میڈیٹیشن کیجئے سب کچھ یشور شکر ہیں من سے کے ساغ دیا کے مادی ہونے پے صحبت کرتے ہوں ہم لوگ ہم لوگ ٹوٹل سات ہم لوگ سات کریا روج ہم لوگ ساتھ الگ الگ دھیان سیکھ رہے ہیں اس میڈیٹیشن کے مادیم سے اور گیارہ منٹ کا بھی دھیان آپ کو میری طرف سے بونس میں دیا جا رہا ہے وہ بھی کیجئے آپ تو پراتنہ کرتے سمجھے دھیان ایک پراتنہ ہی ہے میڈیٹیشن ایک پراتنہ ہے پراتنہ ہی ہے اپنے آپ سے اوپر والے کے لئے پراتنہ کرنا ہے بہت بہت دھنیواد